ڈلی کے اندر جیسے ہم نے سارے سرکاری سکول پانچ سال میں شاندار بنا دیئے پنجاب کے اندر بھی اگلے پانچ سال کے اندر سارے سرکاری سکول شاندار بنائیں گے آپ کے ایک ایک بچے کو اچھی شکشہ دلوائیں گے ایسے ہی سرکاری اسپتال ہیں سرکاری اسپتالوں کا بہت برا حال ہے بیمار ہو جائے تو کون جاتا ہے سرکاری اسپتال میں گریب آدمی جاتا ہے گریب آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پرائیویٹ اسپتال میں علاج نہیں کرا سکتا وہ پرائیویٹ بڑے بڑے اسپتالوں میں پیسہ نہیں کھرچ کر سکتا بہت مہنگا ہو گیا علاج اس لئے بچارہ گریب آدمی سرکاری اسپتال میں جاتا ہے سرکاری اسپتالوں کی بلڈنگ ٹوٹی پڑی ہے مشینیں کام نہیں کرتی دوائیاں نہیں ملتی ٹیسٹ نہیں ہوتے ڈاکٹر نہیں آتے دلی کے سارے سرکاری اسپتالوں کو شاندار بنا دیا دلی کے سارے سرکاری اسپتال ائر کنڈیشنڈ بنا دیا سرکاری اسپتال بڑے بڑے پرائیویٹ اسپتالوں سے زیادہ اچھے ہیں ساری دوائیاں مفت ملتی ہیں سارے ٹیسٹ مفت ہوتے ہیں ساری مشینیں کام کرتی ہیں ڈاکٹر ٹائم پہ آتے ہیں علاج اچھا ہوتا ہے پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کو بھی ٹھیک کرنے کا کام مان صاحب نے چالو کر دیا ہے مان صاحب چوبیس گھنٹے رات دن محنت کر رہے ہیں میں جانتا ہوں اور ہمارے جو سہت منتری ہیں ڈاکٹر بلبیر وہ بھی چوبیس گھنٹے اس میں لگے ہوئے ہیں دلی میں ہم نے گلی گلی میں محلہ کلینک کھولے چھوٹے چھوٹے محلہ کلینک آپ کو کھانسی بخار جکام چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوں آپ محلہ کلینک میں اپنے گاؤں میں اپنے پند میں اپنی محلے میں جا کے وہاں سے علاج کرا سکتے ہیں وہاں ساری دوائیاں مفت ہوتی ہیں سارا علاج مفت ہوتا ہے میں نے پان سال میں دلی میں ساڑھے پان سو محلہ کلینک کھولے پنجاب میں مان صاحب نے ایک سال میں ساڑھے پان سو محلہ کلینک کھول دیا تو جو کام ہم نے دلی میں کیا اس سے دس گنا سپیڈ سے کام اب ہی پنجاب کے اندر ہو رہا ہے اب ہر پند کے اندر محلہ کلینک کھولیں گے گلی گلی محلے محلے کے اندر محلہ کلینک کھولیں گے آپ کو اور آپ کے پورے پریوار کا علاج بلکل مفت ہوگا آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پنجاب میں آپ لوگوں نے ایک اماندار سرکار بنائی ہے اوپر والے کی کرپا سے یہی ایک موقع ہے جب ہم سب مل کے ایک رنگلہ پنجاب بنا سکتے ہیں اماندار سرکار ہے ہم پیسے چوری نہیں کرتے پیسے ڈاکہ نہیں ڈالتے جتنا پیسہ ٹیکس میں آتا ہے سارا پیسہ آپ کے اوپر خرچ کرتے ہیں یہی موقع ہے تین کروڑ پنجابی مل کے پنجاب سرکار کے ساتھ اس بار ہم سارے مل کے ایک رنگلہ ایسے کچھ لوگوں نے پنجاب کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہمیں کسی حالت میں ماحول خراب نہیں ہونے دینا ہمیں پنجاب میں شانتی اور قانون ویوسطہ بنا کے رکھنی ہیں کئی بار کٹھور نرنے لینے پڑتے ہیں لیکن عام آدمی پارٹی کے ہماری پنجاب سرکار بھگون تمان جی کے نترتوں میں اگر ہمیں کٹھور نرنے لینے پڑیں گے ہم کٹھور نرنے لینے سے بھی پیچھے نہیں اٹیں گے پچھلے کچھ دنوں کے اندر جس طرح سے پنجاب کے اندر شانتی ویوسطہ بنائے رکھنے کے لیے مان صاحب نے کٹھور نرنے لیے لیکن بینہ ایک بھی گولی چلے بینہ کوئی بھی خون بہے پورے پنجاب کے اندر آج شانتی ویوسطہ برقرار ہے اور جو غلط کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ لوگ آج دم دبا کے بھاگ رہے ہیں تو کسی جو بھی شانتی خراب کرنے کی کوشش کرے گا اسے بکشا نہیں جائے گا آج پنجاب کے اندر جو نشہ بیچنے والے ہیں وہ بھی دم دبا کے بھاگ رہے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارا نشہ ختم ہو گیا ابھی بھی ادھر ادھر کافی لوگ ہیں لیکن آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے جب تین کروڑ پنجاب کے لوگ مل کے سرکار کا ساتھ دیں گے کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ پنجاب کے اندر نشہ بیچ سکے تو سارے پنجاب کے لوگوں کو مل کے نشہ بیچنے والوں کو بھی پنجاب سے باہر بھگانا ہے ان کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے جتنے نشہ بیچنے والے ہیں تو میں قانون ویوستہ کے اندر بھی جتنا صدھار ہوا ہے جب پنجاب میں ہماری سرکار بنی ہم دیکھتے تھے بڑے بڑے گینگسٹر بڑے بڑے اپرادھی کوئی اس نیتہ کا ہے کوئی اس پارٹی کا ہے کوئی اس کے ساتھ اس کا سمبند ہے وہ اس کا مائی باپ ہے وہ اس کا گوڈ فادر ہے سب کی کہینہ سارے گینگسٹر سارے بڑے بڑے اپرادھیوں کی کہینہ کا اس سیٹنگ تھی اس لئے کسی کو پکڑا نہیں جاتا تھا عام آدمی پارٹی کی کسی کے ساتھ سیٹنگ نہیں ہے اس لئے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے پچھلے ایک سال کے اندر جتنے گینگسٹر اور جتنے اپرادھی پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈالے ہیں دیرے دیرے آپ کو پتہ لگنے لگا ہے کہ پنجاب کے اندر کیسے شانتی ویوستہ آنے لگی ہے قانون ویوستہ آنے لگی ہے ہمیں بچوں کے لئے نوکریاں دینی ہیں بچوں کو ہمیں بچوں کے ہاتھ میں کمپیوٹر دینے ہیں ہمیں بچوں کے ہاتھ میں نشا نہیں دینا ہمیں بچوں کے ہاتھ میں بندوکھنے دینی پنجاب کے لوگ اتنے اچھے ہیں ابھی میں نانگل سے آ رہا ہوں کتنی خوبصورت جگہ ہیں نانگل اتنی خوبصورت ستلج ندی ہے سامنے پہاڑے ہیں اتنی خوبصورت جگہ بھگوان نے بنائی ہے پنجاب اس کو کچھ لوگ جب ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں کسی بھی حالت میں ماحول خراب نہیں کرنے دیں گے ابھی پچھلے دنوں پچھس ہزار کے قریب مان صاحب پچھس ہزار نوکریہ سرکاری نوکری چھبیس ہزار ساتسو ستانویں سرکاری نوکریہ مان صاحب نے دیئے بچوں کو اسی طرح سے پہلے آپ دیکھتے تھے ہماری سرکار کے پہلے ٹیچر پانی کی ٹنکی پہ چڑھے ہوئے ہیں ڈاکٹر پانی کی ٹنکی پہ چڑھے ہوئے ہیں اب ایسا کچھ بھی سننے کو نہیں ملتا کی کوئی پانی کی ٹنکی پہ چڑھا ہوا ہے سب کو پکا کر رہے ہیں دھیرے دھیرے ٹائم لگ رہا ہے ٹائم لگتا ہے جب آپ پکا کام کرو تو پکا کام کرنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن اب آپ کو کوئی پانی کی ٹنکی پہ چڑھا ہوا نہیں ملتا تو پنجاب دھیرے 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 پٹری پہ آ رہا ہے آپ سب لوگوں نے بہت دعائیں دی ہیں ہم لوگوں کو آج گروہ مہراج جی کی بھی دعا لینے کے لئے آشروات لینے کے لئے آئے ہیں بابا جی کا بھی آشروات لینے کے لئے آئے ہیں میں اپنے آپ کو بہت سو بھاگیش حالی سمجھتا ہوں آج یہاں آنے کا موقع ملا جائے گروہ دے ہو